موسیقی ناظرین السلام علیکم میزان ٹی وی کے ذریعے سر پروگرام میں آپ کا مزبان زینی عثمان ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب رفی مفت صاحب آئیے ہم اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں رفی صاحب آج کا پروگرام کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا مذہب انسان کے صدقے دل سے کیے گئے اقتعامات کو قبول کرتا ہے یعنی نیت کی پیورٹی ہو نیت خالص ہو اور ایز ای ریزلٹ جو اس کے کونسیکوینسز ہوں وہ بے شک خراب بھی ہوں یہاں پر اگر ہم ایک مثال بھی اسکندرائٹ کرلیں کہ ہندوستان کی تقسیم کے دوران جب ہندووں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو بعض مسلمان لوگوں نے خود ہی اپنے بچوں اور عورتوں کو مار دیا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں مارنے کے بعد ہندو جو ہیں وہ ہماری خاتین اور بچوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کا جو مسلمان جنہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مارا ان کا مقصد تو ہرگز ان کو قتل کرنا نہیں تھا وہ ایک بڑی مسئبت سے ان کو بچانا چاہتے تھے تو ان کی نیت تو بالکل خالص تھی لیکن ایز ایک کونسیکوینس وہ مارے گئے تو اس طرح ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صدقے صرف صدقے دل سے کیے گئے اقدامات قبول ہوں گے کونسیکوینس بے شکر خراب بھی ہوں یہ اہم سوال ہے اس میں اس پہلو کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ سوال ہے انسان میں بہت سے اقدامات زندگی میں کرتا بھی ہے کیے بھی ہیں اور بڑی سطح پہ بھی ہوئے ہیں انفرادی سطح پہ بھی انسان فیصلے کرتا ہے صدقے دل سے جو اقدام ہوتے ہیں ان کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک علمی نویت کا کوئی اس نے کوئی چیز سوچی ہے کہ جو اس نے نیک نیتی سے سچے دل کے ساتھ سوچی لیکن وہ بات غلط سوچ لی اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ غلط ہے اس نے اپنی طرح سے سکتا پوچھیں تو میں نے کوئی غلط بات نہیں سوچی کوئی غلط نکت نظر قائم نہیں کیا کوئی باطل چیز میں نے نہیں سوچی حق کے خلاف بات میری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے تو ٹھیک جذبے سے سوچا ہے ایک اس طرح کا ہو سکتا ہے معاملہ ایک عملی جس کی اپنے مثال دے دی کہ بعض عامال ایسے انسان اختیار کر لیتا ہیں کہ جو بڑی نیک نیتی سے بڑے اچھے جذبے سے کرتا ہے اور اس میں اس کا اپنے پورے ایک پروگرام ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں لیکن وہ اس کا جب تذیہ ہم کرتی ہیں تو اس میں بعض انتہائی خامی ہوتی ہیں بعض وقت وہ شریعت سے ٹکرابی رہا ہوتا ہے تو اس کو تذیہ اس کا جب ہم کریں گے تو اس طریقے سے ہوگا کہ اگر تو غلطی اس نوعیت کی ہے کہ جس میں سری فطرت انسانی کے خلاف سوچ نہیں ہے یا شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں سوچی انسان نے ایک قیاس کیا ہے اور اس کا قیاس جو ہے وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا ہم امید کرتے ہیں یعنی مذہب اس کو قبول کرے گا جو آپ کا سوال تھا اور اس سے درگزر کرے گا اگر وہ سری نوعیت کی خلاف وردی نہ ہو اس کی بڑی اچھی مثال وہ ہے جو روزوں کے حوالے سے قرآن مجید میں زیرے بحث بھی آئی ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا اسلام میں منع ہے ان کا خیال تھا اس لیے کہ یہود کے ہاں یہ بات تھی ان کا روزہ تو سونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور پھر سوہ تک یعنی اگلی شام تک چلتا ہے یہ گویا کہ چوبیس گنٹے کا روزہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہوتا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے ہند یہ ایسا ہی ہوگا تو حالکہ سہری میں ہمیں کھانے کا کہا گیا ہے کہ اس میں برکت ہے سہری کے کھانے میں یہ سمجھنے کے بعد انہوں نے ذہن تو یہ ہوا کہ بھئی یہ غلط ہے بیوی کے پاس جانا جیسے روزے میں دن میں نہیں جا سکتے تو رات میں بھی منع ہے لیکن عملا ان سے غلطیاں ہوئیں عملا چلے گئے بیویوں سے تعلق قائم کیا تو قرآن محید نے اس پر درگزر کیا ہے اچھا اس سلسلے میں جانا قرآن مجید میں ہمیں ایک رہنوائی ملتی ہے کہ وہ جو سورہ بقرہ میں روزوں سے مطلق آیتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کنتم تختانون کے الفاظ ہیں جن سے اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ روزوں کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا ممنوع ہے لیکن تم خیانت کر رہے تھے یعنی سمجھتے یہ تھے کہ ممنوع ہے اور تم پھر بھی جا رہے تھے تو اس میں اللہ تعالی نے بعد میں بتا دیا کہ یہ جائز ہے اس میں تو ممنوع نہیں ہے لیکن انسان اپنے خیال میں جو چیز سمجھ رہا تھا اس سے تقاضی کیا گیا کہ اگر تم اپنے خیال کو فالو نہیں کرتے تو تم خیانت کرتے ہو ٹھیک ہے تمہیں جب لگ رہا ہے کہ یہ ایک گناہ ہے تو تمہیں پھر نہیں کرنا چاہیے حالانکہ اللہ کی نظیب وہ گناہ نہیں تھا تو یہ اس سے بات واضح جاتی ہے کہ صدق دل سے جو ہم سمجھ رہے ہیں خدا ہمیں اس کا مکلف ٹھہراتا ہے یعنی پوزیٹویلی یہ بات ہے کہ تمہیں جو لگ رہی ہے بس تم وہی کرو لیکن یہ بات جو ہے ایک مجموعی شریعت کے اندر کھڑے ہو کے بات ہے اگر کوئی ایسا اقدام انسان کرتا ہے کہ جس اقدام کے نتیجے میں اس کی فطرت اس سے ٹکر آ رہی ہوتی ہے یعنی کہ انسان اپنے دائرہ اختیار سے باہر کا کوئی عمل کرتا ہے جو مثال آپ نے دی مثلا اس سے بڑی یہ بات پادے ہو جاتی ہے کہ جب تخسیم ہوئی پاک و ہند کی تخسیم ہوئی اس موقع پہ کئی خاندانوں کی اس طرح کی داستان ملتی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مارے اوپر بلوائی حملہ آور ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں تو انہوں نے خود ہی اپنے بیوی بچوں کو مار دیا تاکہ وہ انہیں اٹھا نہ لے جائیں انہیں رسوہ نہ کریں اور پھر یہ ہے کہ وہ ان کو بھی قتل کر دیں گے یا قیدی بنا لیں گے تو بہتر ہے کہ اب بچنے کی تو کوئی شکل نظر نہیں آتی تو بہتر ہے کہ ہم خود انہیں قتل کر دیں باقیدہ اس طرح کے واقعات کتابوں میں ہیں کہ ایک کنواں ان کے گھر کے اندر جو کنواں تھا اس کے کنارے انہوں نے کھڑا کی اپنے بچوں کو اور تلوار سے گردن کٹی پھینک دیا بیوی کو پھینک دیا فلان کو بہن نے تو اس کو پھینک دیا سب کو مارتے گرد پھینک دیا اس کے بعد وہ پھر تلوار لے کے لڑے بڑی بجیری سے لڑے سکھوں سے یا جو بھی حملہ آور ہندو تھے اور شہید ہو گیا ختم ہو گیا تو یہ معاملہ انسان نے کیا بڑے صدقے دل سے کیا اپنی طرح سے اس نے اپنے ساتھ بھی وفا کی بچوں کے ساتھ بھی کی کہ میں تو رسوائی سے بچا رہا ہوں بے آبرو ہونے سے بچا رہا ہوں یہ چیز ایسی ہے کہ یہ کرنے سے میں سوچا جائے نا تو انسان نے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھا ہے کہ میری بیوی رسوائی نہیں ہونی چاہیے میں اسے ہونے ہی نہیں دوں گا چاہے مجھے قتل کرنا پڑ جائے اس کا حق نہیں ہے انسان کو یہ اس نے اپنے دائرے سے باہر کی بات کر دی ہم جو چیزیں میں سونپی گئی ہیں ہم ان کے امین تو ہیں ہم ان کے پر داروگا نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم ان کے ٹھیکے دار جا دوسرا لفظہ بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے دار نہیں ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے اگر میری مردی کے خلاف ہو رہا ہے کہ میرے بچے کو ہو سکتے ہندو اٹھا لے جائیں اور وہ ہندو بنائیں اس کو یا میری بیوی کو وہ اپنے گھر میں ڈال لیں تو میں یہ نہیں ہونے دوں گا میں قتل کر دوں گا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ قتل انسانی جو کہ فطرت اور شریعت دونوں کی روشنی میں شدید ممنوع ہے بہت بڑا جرم ہے اس کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے یہ ممنوع ہو جائے گا تو کیا اس طرح کے اگرامات پر انسان قابل جواب ہوگا مواقصہ کیا جائے بلکل قابل مواقصہ ہوگا کیونکہ یہ اگرامات جو ہیں یہ اگرامات اپنی نویت میں اس طرح کے ہیں کہ ان پر اس کی فطرت خودچی خٹتی ہے اور شریعت کی طرف سے بھی بات آتی ہے کہ یہ چیز تم جرم کر رہے ہو یہ ظلم ہے جو کر رہے ہو یہ تمہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے لیکن نفیل صاحب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرتے ہوئے انسان یہ ایکٹ کرتے ہوئے بلکل اس کو اقلی ایکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میری فطرت سے کلیش کر رہا ہے گو کہ وہ فطرت سے کلیش کر رہا ہوتا ہے یہ جو بات ہے نا جو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں یہ ہماری ایک سرفیشل سٹڈی ہے ستی طور پرمطالعہ انسان کا انسان کا دل بہت چیزیں سوچتا ہے یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے بلوائی آئے یا ہندو حملہ آور لوگ آئے اور ایک دم سے انہوں نے سوچا کہ تمہیں قدر کر دے تو ایسا نہیں ہے یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ فتنہ فساد کی فضاء پھیل گئی محول بنا ہوگا لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہم کیا کریں ہم کیسے بھاگیں گے کب بھاگیں ہم اور اپنے سامان بھی سمیٹ رہے ہوں گے کوشش کر رہے ہوں گے اچھا اگر وہ حملہ آور ہوگے اگر انہوں نے گھیر لیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ کوئی ایک بند نے اپنے دل کی بات اپنے تک ہی نہیں رکھی ہوگی آپس میں گھر میں ڈسکس ہوئی ہوگی بڑوں سے جو دینی رانو میں ان سے ڈسکس ہوئی ہوگی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ انسان جب ایک پریشان کن محول میں ہوتا ہے تو وہ بڑی چیزیں سوچتا ہے اس میں جب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں ہتمی فیصلہ کرنے والا میں ہوں اور میں قتل کر دوں گا رسوانی ہونے دوں گا نہیں اس کی نیجازت اس کی نیجازت جیسے انسان کہے کہ جب مجھے کینسر ہو گئے ہیں اور کینسر تو میرے لئے بہت تکلیف دے ہوگا تو میں اپنے کوئی تکلیف میں نہیں مقتلع ہونے دوں گا میں اپنے خود کچھ کر لیتا ہوں نہیں اس کی کوئی اجازت اسی طرح مرسی کلنگ کا جو ایک نکتہ نظر ہے وہ بھی بالکل نہیں انسان اللہ کی امانت ہے یعنی میرا وجود اللہ کی ملکیت ہے میرے پاس امانت ہے تو ہم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے اللہ کے لجو چاہے کر دیں ٹھیک ہے نا وہ تو مالک ہے اور حقیقی مالک ہے بعض اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے ایتھیسٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی صدق دل سے کوئی دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں کوئی چھنکی کرتے ہیں تو گو کہ وہ خدا کو تو نہیں مانتے تو کیا آخرت میں وہ عجر پائیں گے اس کا ہاں اصل میں نا آخرت میں عجر ملتا ہی تب ہے کہ جب عمل خدا کے لیے کیا گیا ہو کیونکہ آخرت خدا کی ہے نا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو میں نے آزمائش کے لیے تخلیق کیا اس آزمائش میں وہ پورے اتریں گے ناموافق حالات میں نیکیاں کریں گے قربانی دیں گے تو میں انہیں عجر دوں گا کیونکہ وہ میری ڈالی ہوئی آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں ٹھیک ہے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں تو تب ہی وہ مانیں گے جو شخص خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ خدا کے لیے کام کرتا ہی نہیں ہے یہ اس طرح کی بات ہے کہ میں نے ہنفرق یہ آپ کی ایک فیکٹری ہے تو میں نے وہاں ملازمت نہیں کی میں نے ملازمت کسی اور جگہ کی کسی سکول میں کسی ادارہ میں جا کے کی اور میں کہوں کہ آپ کے پاس آجو کہ جی میری تنخواہ دیں کیونکہ میں نے وہاں ملازمت کی میں ان کا خادم تھا تو تنخواہ آپ دیں کیوں وہ جب وہ تو کہیں چلے گئے ہیں آپ یہی ہیں تو اس لیے آپ مجھے تنخواہ دیں یہ بنتی ہی نہیں بات کسی طرح جس کا کام کی ہے اس سے ملے گی خدا حقیقی مالک ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے جیو میرے لیے نیک عمل کرو میرے لیے گناہ سے بچو اور یہ بہترین سطح ہے جس پر وہ انسان کو کھڑا کرتا ہے اس سے نیچے جو ہے نا جب انسان خدا کے لیے کام نہیں کرتا تو وہ اپنے نفس کے لیے کام کرتا ہے اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے مجموع انسانیت کے لیے کام کرتا ہے تو جس کے لیے کام کرتا ہے وہ اس کو خدا ہوتا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا اسے ضرورت نہیں کہ خدا کو خدا بنائے چاہے مانے یا نہ مانے جس نے قوم کو خدا بنا لیا اس کو بھی ضرورت نہیں اس نے قوم کو خدا کی جگہ پر رکھ دیا تو وہ جو کام کر رہا ہے قوم کیلئے کر رہا ہے قوم سے عجر مانگے جس کی اس نے مدوری کی ہے ٹھیک ہے نا اگر اسی طرح کو بندہ کہتے ہیں میں حیصل مجموع انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں تو انسانیت کو اس نے خدا کی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے اب اس کے تمام فیصلے جو ہیں وہ گورن کہاں سے ہوں گے یا تو انسانوں کی ڈیمانٹ سے مجموعی طور پر انسانیت چاہتی ہے کہ ہمارے لئے یہ کیا جائے تو وہ بندہ کہتے ہیں میں خدمت کرتا ہوں وہ خدمت کرتا ہوں میں نے ایک ادارہ بنا دیا ہے اس کے لئے یا پھر اس کا اپنا نفس ہے جو فیصلہ کرے گا تو نفس کو فیصلے کی جگہ پر کھڑا کیا تو نفس کا پھر وہ بندہ بنا اور اگر انسانیت کو فیصلے کی جگہ پر کھڑا کیا کہ جو تم چاہتے ہیں تمہیں شراب چاہیے تو میں وہ لاؤں گا تمہیں اگر کوئی ناجگانہ چاہیے بے حیائی چاہیے تو وہ حاضر ہے کہ میں تو خادم ہوں آپ کا اور اگر آپ دکھیں ہیں مریض ہیں تو میں آپ کی وہ خدمت کروں گا یعنی کہ جو آپ کہیں گے میں کروں گا یا پھر جو میں سمجھوں گا کہ آپ کے لئے ہونا چاہیے میں وہ کروں گا تو میں سمجھوں گا میں یا تو میں خدا کے ماتہت ہوں ماتہت ہوں تو عجر اس سے لوں گا اگر اس کے ماتہت نہیں خود فیصلہ میں خود کرتا ہوں تو وہ اپنے آپ سے عجر لے اپنا خدا سے تو اس کا عجر بنتا ہی نہیں ہے بات ہی نہیں بنتی یعنی خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اچھے کام کریں انسانیت کے لئے خدا ہی چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام اس کے خاطر کریں کیوں کیوں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کام صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں اچھا ہو ہی نہیں پاتا کہ اگر وہ خدا کے لئے نہ کی اگر وہ خدا کے لئے نہ ہو وہ یوں سمجھیں جذوی طور پر اچھا ہوتا ہے مکمل اچھا نہیں ہو پاتا یعنی اس کی آپ مثالیوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ایک مریض کو ایک دوا چاہیے اس دوا کے جو نسخہ ہے اس کے اندر اس کے انگریڈینٹ پانچ ہیں تو دو آپ نے حاصل کر لیے تو وہ دو اس کو آپ نے دے دی تین آپ نے حاصل نہیں کی تو ظاہر ہے کہ آپ نے کام تو کیا وہ دو کچھ اپنا ایفیکٹ کر بھی دیں گی ہو سکتا ہے اور صدق دل سے اگر آپ نے یہ کیا ہے تو اس کا لحاظ اللہ طرح چاہے گا تو وہ کر لے گا خواہ آپ اس پر ایمان نہ بھی رکھتے رفیس صاحب ایک شخص تو اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جس تک ہدایت مکمل طور پر پہنچ چکی ہو اور اس تک مکمل طور پر یہ واضح ہو گیا کہ اس کائنات کو ایک خدا چلا رہا ہے خدا اگزیسٹ کرتا ہے اس کے باوجود بھی وہ اس کے پرواہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اس دنیا ہی کو اچھا کرنے کے لیے انسانیت کو صرف فائدہ پہنچا رہا ہوں یہ نیکی کر رہا ہوں مجھے خدا سے کچھ نہیں چاہیے تو اس کا تو جو آپ نے گفتگو ابھی فرمائی ہے اس کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے شخص کی خدا کے ہاں پکڑ ہوگی اب ایک شخص وہ ہے جس تک کوئی ہدایت نہیں پہنچی اور وہ دنیا کو اچھا کرنے کے لیے صرف انسانیتی خدمت کرنے کے لیے کو نیکی کرتا ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی سی طرح کا سلوک ہوگا اس پر میں چاہتا ہوں کہ میں پوری بات جہنا یا اصولی بات جہاں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں جن لوگوں تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی یا قرآن کی دعوت یا آسمانی کتابوں کی بات نہیں پہنچی یہ افراد دو طرح کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کی توحید کا آخرت کا اور نیک آمال کا انکار کیا اور ایک ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کا انکار نہیں کیا خدا کو بھی مانتے تھے آخرت کو بھی مانتے تھے یعنی آمال کا اچھا انجام اس کو مانتے تھے اسے کہیں آخرت کو ماننا اور نیک آمال کے بھی وہ قائل تھے جو مثال آپ دے رہے ہیں کہ انسانیتی خدمت یہ نیک آمال میں آئے گی تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی یعنی قرآن نہیں پہنچا ٹھیک ہے تفصیلات دین نہیں پہنچی کہ نماز پر نیروزہ رکھنا یہ کرنا حاج کرنا زکاة دینی ہے یہ نہیں پہنچا لیکن انہوں نے خدا کو ماننا خدا واحد کو ماننا ایک چیز اور نیکی کی اچھے انجام اور بدی کے برے انجام کو ماننا اور نیک آمال اختیار کی چاہے انسانیت کی خدمت ہو ویسے رشتہ داروں کی خدمت ہو کوئی بھی اچھے کام کرتے ہوں تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو اندلہ عجر پہنے کے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کی دعوت نہ پہنچی تو ان کے پاس عذر ہو کوئی کہ جی نہیں پہنچی پہنچتی تو ہم مانتے ٹھیک ہے نا دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یعنی کہ نبی کی دعوت نہیں پہنچی لیکن انہوں نے خدا کو بھی نہیں مانا وہ توحید کے بھی قائل نہیں تھے اور نیکی اور بدی کے اچھے انجام کے بھی قائل نہیں تھے اور نیک عمال کے معاملے میں بھی لاپرباد ہے کر لیے کر لیے نیکی نیکی یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کا کوئی آدمی ہو نہیں سکتا اصل میں یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے جان بوجھ کے ان تین حقیقتوں کا انکار کیا ہے یعنی خدا واحد کا انکار کیا یہ تو ان کے دل کے اندر لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے نا اس کی دریل جو ہے وہ قرآن مجید نے جو بتایا نا سورہ آراف میں کہ تم ابتہ نے ارواح کو تخلیق کیا پھر ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تکالو بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کا قرآن نے وہاں پہ حوالہ دے دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنے سامنے انہیں پیدا کوئی شکل دی ان کو کہتے ہیں وہ چیونٹیوں کی طرح تھے چھوٹی چھوٹی چھوٹا چھوٹا بوجود تھا ان کا ان کو پھڑا کی اپنے سامنے اور پھر ان کو شعور دیا سمجھ دی حالات جو بھی صورتہ رہے ہیں اس میں ان کی عقل کام کر رہی تھی وہ بات کو سمجھ رہے تھے صورتہ کیا کون ہے جو ہم سے سوال کر رہے ہیں تب انہوں نے جواب دیا کہ ملکل آپ مارے رب ہیں ملکل تیکن کے ساتھ یہ جواب فیرون نے بھی دیا یہ جواب ابو جہل نے بھی دیا یہ تمام منکرین خدا نے دیا یہ تمام مومنین نے دیا تمام انبیاء نے دیا یک ساندھ سطح پر جواب دیا اور یہ اس کے بعد پھر قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے آباؤ اعداد مشرق تھے تو ہم تو ان کے بعد میں آنے والے تھے ہم مشرقانہ محول میں پلے بڑے ہم مشرق کرتے رہے تمہارے پاس یہ عذر ہی نہ رہے تم کاری نہ سکو یعنی ہم نے یہ واقعہ یہ تجربہ کروا دیا ہے یعنی اس تجربے کے حاملین یعنی یہ تمام انسان جب دنیا میں آنگے اور شرق کو دیکھیں گے تو ان کے اندر فطرت میں جو یہ واردات لکھی ہوئی ہے یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا اس کی اثرات لکھی ہوئے ہیں وہ اثرات انہیں شرق سے روکیں گے رکاوٹ بنیں گے ان کا یہ رکاوٹ بننا جو ہے یہ اصل میں ان کا امتحان بن جاتا ہے کہ اس کے باوجود وہ آیا اختیار کرتی ہیں توحید کو یعنی جو دل کے اندر توحید لکھی ہوئی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں یہاں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ان تین چیزوں کے منکر ہیں توحیدِ خدا نیکی کے اچھے انجام بدی کے برے انجام اور عامالِ صالح کو اپریشیٹ کرنا یا عامالِ صالح اختیار کرنا اس سے گریز کرتے ہیں یہ مجرم ہے ان کا کوئی لحاظ نہیں ہو بہت شکریہ رفی صاحب آپ کا ناظرین آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو اچاتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ ناستے